یہودی اور بنی اسرائیل ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے لیکن نہیں ان دونوں الفاظ میں بہت بڑا فرق ہے جی ہاں آج سے چار زار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بار فلسطین میں آباد ہوئے جسے اس زمانے میں قرآن کہا جاتا تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو عظیم قومیں بناؤں گا اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوگی اسماعیل علیہ السلام فلسطین چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گئے لیکن حضرت عساق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے عساق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یاکوب تھا جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا حضرت یاکوب علیہ السلام کے باروں بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے باروں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے جس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جلتے تھے اور آگے آپ سب جانتے ہیں کیا کچھ ہوا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے کچھ ہی دیر بعد ہر طرف قیت آنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر مصر میں آباد کر دیا آہستہ آہستہ یاکوب علیہ السلام کے باروں بیٹوں کی اولاد مصر کے ہر شعبے میں چھا گئے زرادت، تجارت وغیرہ میں طاقتور ہونے لگی اسی طرح جیسے آج بھی یہودی جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کی طاقتور کمیونٹی بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر فیرون نے آہستہ آہستہ ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا پھر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا چار سو سال بعد یعنی باروں قبیلوں میں سے ایک قبیل لیوی کی اولاد میں سے ایک شخص کو چنا جس کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا جنہوں نے ان بنی اسرائیل کے باروں قبیلوں کو فیرون کی غلامی سے ازاد کرایا اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اب فلسطین پر حملہ کرو لیکن بنی اسرائیل نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا موسیٰ اور اس کا خدا جا کر جنگ کرے ہم جنگ نہیں کریں گے اتنا ساخت انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے فیرون کے غلام تھے جس وجہ سے ان کے جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلام بن چکی تھی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چالیس سال تک اسی سہرائے میں رہنے کی سزا دی لیکن چالیس سال ہی کیوں کیونکہ ان چالیس سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی نسل جو کہ فیرون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بلکل ہی ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ازاد سوچ کے ساتھ جوان ہوئی بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے فلسطین کو فتح کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بہت عرصہ تک فلسطین میں رہے لیکن پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا جس کے بعد بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یہودہ کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا حضرت دعود علیہ السلام جنہوں نے فلسطین پر حملہ کر کے فلسطین کو فتح کر لیا اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں پر پہلی مسجد یعنی ٹیمپل بنوایا اب بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ یہودہ کی اولاد بن گیا تھا کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام اس وقت کے طاقتور بادشاہ بن چکے تھے اور ان کا تعلق بھی یہودہ قبیلے سے تھا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے سے حکومت سنبھالی نہ گئی اور ان کے بارہ قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی آخر کار حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی بنی اسرائیل کے دس قبیلوں نے یہودہ قبیلے سے علیدگی اختیار کر لی اور ایک نئی امپائر بنا لی جس کا نام تھا کینڈم آف اسرائیل بنی اسرائیل کی انہی لائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اسیرین امپائر کی شکل میں اسیرین نے اسیریا کی طرف سے فلسطین پر حملہ کیا اور کینڈم آف اسرائیل کو فاتح کر لیا اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے دس قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے باہر پاگ گئے اس کے بعد اسیرین امپائر نے یہودہ قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے فتح نہ کر پائے یہاں پر مسئلہ یہ بنا کہ بنی اسرائیل کے دس بڑے قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطین میں صرف اور صرف دو قبیلے رہ گئے ایک یہودہ اور دوسرا بنی آمین لیکن ان پر حکومت یہودہ قبیلے کی تھی اسی وجہ سے ان کا نام یہودہ پڑ گیا اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہودی اور بنی اسرائیل میں کیا فرق ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں و کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و قارب کے ساتھ لازمی یہ انفارمیشن شیئر کریں اللہ حافظ